تری اے گور وچار نانک بیری سچتی تری اے گور وچار لے جائے گا بیا کے آنی ہے کوئی ٹال نہیں سکتا کوئی روک نہیں سکتا یہ گل سچائی ہے جس تو کوئی مکر بھی نہیں سکتا جو نہیں وشواش تکینڈے کاروال بیخل ہے آج اپنے کاروال دیکھ آج تیدے ماں باپ کتھے ہاں جنہ نے تینو جنم دیتا سنسار بھی جنم دینو والے کتھے تینڈے ماں پہ ہوئے جنہی تو جنے ہوئے نہیں تینیو بشواش تو ادھر ہی دیکھ کم سے کم ایک گل مانتا سہی نشجتہ کار اپنے مانوچ کی اس لاوی نے اسنو کٹ لینا ہے ست سنگتی گل خیال کرے ہو اگر ایک گل سنو چیتے ہوئے تیانوچ ہوئے مرنے یاد ہوئے تا پھر کرتار بھی یاد ہوندہ ہے اصل بچ موت بول گئی ہے تاہیں کرتار بول گئی ہے جنہوں موت جا دن لی ہے نا وہ کرتار نو بھی یاد رکھ دا ہے وہ دے پہہ وچھ جندگی جی ہوندہ ہے وہ دے عدب وچھ جندگی جی ہوندہ ہے وہ دے مطابق کم کر دا ہے جالتہ بڑی سپشت ہے تے اے جڑی لائف ہے ایک رائٹر انگریز رائٹر ہوئی بکس ہی چھوٹی جائی ہے پڑھ دے پڑھ دے میں کدھی کدھی انگلیش پڑھ لینا جادہ تو میں نہیں پڑھ دا وہ چونے ایک سوال لکھا what's life انگلیش دیو جی لکھا ہے what's life جندگی کی چیز ہے انہیں اگلا نالی جواب دیتا life is b and d life is b and d انہیں اگلا سوال پھر لکھا what is b and d بیا بی تے ڈ کی چیز ہے کہنے دے birth and death جنم تے موت جندگی ہوئی ہے کہنے دے life is a journey from birth to death جندگی دے شفر ہے جنم تو لے کے موت تک پھر اگلا سوالوں نے اور لکھیا کہنے دے what is between b and d کہنے دے it is c کہنے دے it is c پھر اگلا سوال سی what is c کہنے دے c is choice کہنے دے it is now your choice how to live this life اور کبڑے کمال دے بول لکھے ہونے کہنے دے تو اڈی چائز ہے چائز ساڈی ہے بھی لائیو نو ہون دو ٹاگنال جیس ساکتے چوائز تا ساڈی ہے بھی اسے نو گرو ریتی مطابق جینا جا لوگ ریتی مطابق جینا چائز تا ہی ہے نا چائز کرنے ساڈی ہے چائز تا ہی ہے چائز تا ہی نہیں بھی یہ مکنی نہیں ختم نہیں ہو یہ مرنا نہیں یہ چائز ساڈی کول نہیں ہے ہون چائز ساڈی کول جیوان دے کہانی ہے بھی اسی اس چائز نو گرو ریت مطابق جینا ہے جا اپنی لوگ ریتی مطابق جینا ہے جیڑے گرو ریت ہے انہوں گرمت کیا جانتا ہے تے جڑی لوگ ریتا نو مانمت کیا جانتا ہے فرق تا ہی ہوئی ہے نا سمجھن دا گال تا ساری انیک ہے لاوی تا ہے کھیت وڈن لینے ہیں فصل کٹ لینے ہیں انہیں لیاز نہیں کرنا اس فصل نو اس لاوی نے کٹنا ہے روک کوئی نہیں سکے گا چوائز ساڈی ہے بھی اسی گرو آرے بڑھن کے جانے ہیں جاہے نیگوریسن سار تو تر جانے ہیں یہ چوائز تا ساڈی ہے یہ ہوئی ساری گرو گرو پاتشاہ نے چوکتے پیرے بچ سانو سمجھایا ہے ابھی دیکھ جیوان دے اس فصل نو کٹن لی لاوی آگیا ہے لاوی کون ہے جرا مودہ سنیہا لے کے آیا سندیش آیا مودہ دیکھو گرو پاتشاہ دے بچن دیکھو چوکتے پیرے رین کے بنجاریا مطرہ بنجاریا مطرہ مطر کیا تھا کی لاوی آیا کھیت لاوی کٹن والا اس جندگی دے کھیت نو اس کٹن نو وہ آ گیا ہے پھر کی ہویا آ گیا تھا کھر کی ہویا کی جا جم پکڑ چلایا بنجاریا مطرہ کسے نہ ملے آپ پیت بنجاریا مطرہ دیکھ ذرا جدوں انہیں مودہ سنیہینے آ گیا تھے انہیں کسے انہوں پید بھی نہیں دیتا کسے انہوں دسیا بھی کچھ نہیں نہ انہوں نے کوئی مطابق آیا نہ انہوں نے کوئی صلاح کیتی نہ انہوں نے تین جندگی پوچھیا بس انہیں لے کے جانا ہے انہیں پوچھیا نہیں بھی تو جانا کے نہیں جانا تو مرنا کے نہیں مرنا یہ نہیں پوچھیا یہ سوال نہیں کیتا یہ تا سوال ہی نہیں ہو کرتا گروہ پاتشاہ کہا لے کہ دیکھ انہیں پید دیتا ہی نہیں سارے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی ہو گیا ایک ہی ہو گیا یہ ہو ہی ہوتا ہے نا ایک ہی ہو گیا جی راتی تھا مرنہ گلنا کردہ سی میں تھا ہونے ہی ملکے آیا ایک سکنٹ ہویا مرنہ تھا گالکیتی ہے یہ ہوگی گیا یہ ہوئی سوال ساڑی زبان تھی یہ ہوئی گالکرو پاتشانے ان میں نے ہوئی لکھی ہے کہنے پھر یہ تھا پید کسے انہوں تھے سارے یہ ہوئی کہنے ہوگی گیا تے ہونہ کی سی جو ہونہ سی ہو تو ہو گیا کیونکہ لاغی نے کھیت کٹ لیا وہ کھیت کٹ نایاز نے کٹ لیا ہونہ کی سی ہویا تو ہو کچھ ہی جو سچائی سی اسی یہ سچائی نو پروان نہیں کرنا چاہوں دے موڈہ نہ سن کے سی کم جانے ہیں موڈ دی گالک کرے ہو سنگت ویچے کہنے دے نا نا پائی ساو کئی ہور گال سنا ہو ساری دری موڈیاں گلنا کری جاندے ہو میں نو یاد ہے چھوڑے سیب جا دی دی شہادت دی گالت جو دو آن دی ہے سویر دے دیوان بھی چکتے ہونا دی شہادت دی گال ہوئی تو بچوں کہا نا پائی ساو سورے سورے شیدیاں دی گالہ کردے ہو جیوان دی گالے بھی کر لو کیونکہ موت تو ڈر لگتا ہے موت تا گال اسی سندھا نہیں چاہوں دے کیوں ڈر لگتا ہے کیوں ڈر لگتا ہے کیونکہ اسی اوہ وپار نہیں کیتا جس سے وپار نو کرن لئی اسی اس سنسار دیکھ اس کھتر وچ آئے سی کہ دی اپاں بچے ہیں نا گریشتی اپاں گریشتیاں ساڑے بچے ہیں نا بچے شکول جانے تو ڈر دے کیوں نے کدھی ایک گال خیال کرے ہو جیڑا بچہ کدھی اپنا ہومورک نہیں کر دا نا اوہ بچہ سکول جان تو ڈر دا ہے بہانہ لائے گا آج میری پیڑ در دا ہے آج میری سیر در دا ہے اپاں بھی لہو دے ہندے سے اس سارے ہی کر دے سے تیکھو آج ہومورک نہیں کیتا تی جیڑا بچہ ہومورک کر لیندہ اوہ پجات سکول جاندہ اور شاباش لے کے ہوندہ ہے تی اسی ہومورک نہیں کیتا اس وقت سے اسی موتو ڈر دے ہیں تی ہومورک کیسی ساڈا پئی پراپت ما نکھ دے حریہ گوبند ملن کی اے تیری بریہ اوہر کاج تیرے کتے ناکام مل ساتھ سنگت پاج کیول نام سرنجام لاک پوجل ترنک ہے جنم برثا جات رنگ مایا کے ایسی ساڈا ہومورک ان کیتا ہی نہیں کیتا ہی نہیں بارہ برث والپنچ بیٹھ گے بیس برث کے تپ نہیں کیتا کوئی دے پوجہ نہیں کیتی بنجاریاں جا جڑا ونج سی بنجاراں مطر مہراج کے اندے بپاریاں سچ بپار کرو بپاری اوہ بپار کتے گیا ہون تیرے پی اتنوں انہیں دینا نہیں تی ساریاں نہیں ہوئی کہی جڑا دیکھو جی کی ہو گیا کی ہو گیا کی ہو گیا ایک ہی باپر گیا اے اس لفظ مہراج نے انہیں بنے ہوئی لکھے نہیں صاحب جی سچے پاتھیاں بجن کر دے جا جم پکڑ چلایا بنجاریاں مطرہ کسے نہ ملیاں پیت پیت چیت ہر کسے نہ ملیو جا جم پکڑ چلایاں چیت در تھا حکم ہر دا ہے رارے نو سے آری ملو ہری دی ہری دے حکم دا ہری دے حکم دا ہے ہری دے پیت دا کسے نو پتا نہ لگا دوبارہ گال نو کنفرم کارتا ہون جیڑی پہلی گال تھوڑی جی چھوڑی گیتی اور کھول گے گال کیتی اگلی پنگتی ویچ سچے پاتشاہ ساتھ گروہ گروہ نانک دے مہاراج کیاں لگے اس پیت دا اس حکم دا کسے نو پتا نہ لگا پھیر کیے جا جا ما پکڑ چلایا اصل بیچ اسی پہ لکھے بچ ہاں ساتھ گروہ جنے بارہ ماہ دے بانی لکھی وہ دی بھی اپاں کئی باری بچار ہر مہنہ نہیں کر دیاں جو تو پادویں دا مہنہ ہوندے وہ دے بچ بیا گلیوں میں بیان کیتی تے کندے نے دجے ہیتھ بچ لگ گیا پرانی تے پھلے اکھیاں بچ پہ گیا تے جو تو پھلے اکھیاں بچ پہ جاندہ ہے پھر جیون بچ پشتابہ رندہ ہے ہون پشتابہ ہے ابھی اس سما دبارہ ہاتھ آو دا نہیں جیون دے گزرے ہوئے پالک کدی دبارہ ہاتھ بچ نہیں آو دے جندگی بیٹ گئی تے ساتھ گروہ کے اندے بیٹ جاہ ہے بیٹ جاہے جنم اکاز رے نسدن سنکے پران سمجھت نیرے اجان کال تو پہچیوان کہاں جاہو پاز رے گروہ تیک بہادر پاتشاہ راک جاہ جاہے بنتی بچ پھر نالیا گیا کہندے رام سمر رام سمر اے تیرے کاز ہے کام تیرے ہوئی سی بندگی کر بندگی کر بندگی کر بندگی کر تیرا کم اے سی اب باقی کم آٹومیٹک ہونے نہیں کوئی کہندہ کسے انہوں بھی توایا کام کار کوئی کھالا ہے آپ پہ ہی کھاندہ الادی اتپدی ہوندی ہوندی ہے نیچرل چیز جانے ہوئی جانی آنے پر جیڑا کام کرنا سی وہ نہیں کیتا کرنا ہو تو سو نا کی ہو وہ تا کیتا ہی نہیں جب کیتا نہیں تو پھر ڈر ساڈے کول موتہ فرشتہ جو دو ہوندہ ایسی ڈر دیں ہیں پر وہ ڈر کے بڑھیں گا کی کچھ بھی نہیں پیشتہوہ ہی پلے ہوئے گا تو جو تو پیشتہوہ ہی پلے ہوئے گا پھر جیون دوبارہ ملنا بھی کوئی نہیں کیونکہ مالک سچے پادشاہ نے کلیر گلک کی تھی ساڈے نال کونہ نے پید نہیں رکھیا ساتھکور کہندے دیکھو بھئی جدو انہیں اگے لاکے توڑ لیا نا دجھے ہیت وچوں اسی فسے رہے تے کسے انہوں انہیں پیدنا دیتا تے ہویا کی پھر ہویا کی کہندے سنسارتوں یوں ہی یہ چلا گیا یہ جڑا چوٹھا پہرہ جیوندہ ہے یہ دے وچتہ یہ پھر سچائی ہے بھی انہیں سنسارتوں یہ میں ہی تور جانا ہے ساتھکور پادشاہ کہندے جی چوٹھا ردن ہوا دو آلے دو ماترہن لفظ دو آلے نوں اصل ہوئی شبد دو آلے ہے لیکن او چارن پاک ہوڑے نال ہوئے گا دو آلے گرو پادشاہ جی دے بڑے کمال دے دو ماترہن شبد بہت آن دے کئی دن ہاں کئی ور Radio ایسے پہ لیکھے بھی جرہ جن نے جی بانی نوں او چارن کتنا کرنا چاہیتا ہے اے کمیں ہونا چاہیتا ہے کمیں ہونا چاہیتا ہے اے نہیں جی جی میں لیکھیاں ہوں ہی پڑنا چاہیتا ہے میری بینتی ہے دو ماترہن شبد نوں کمیں پڑھوں گے جہاں پاہر آلے پڑھوں گے جہاں ہوڑا پڑھوں گے ہم دو ماترہ شبدنو لگیاں ہوئیانے ایدہ مطلب ہے شبد دا مول جڑا اونکڑ نال ہے لیکن ایدہ اوچارن ہوڑے نال ہے پروفاستر صاحب سنگز نے گروہ گرنسہ درپن ویچ ایک آل نو سپشت کیتا ہے وہ ایک آل دسی ہے اوچارن ویلے کرن لگیاں انو دو آلے ہی پڑیا جائے گا دو آلے نہیں ہوئے گا تی دو آلے دا ہندہ آس پاس لو جی ہن کے اندے پاورو ڈاری مار گیا گروہ پاتشاہ کے اندے بھی پاورتا ڈاری مار گیا او دا آگیا سنے لابی نے کھیت کٹ لیا کٹن آیا سی بھی مالک انہیں کٹ لیا تے ہویا کی کہ اندے ہن سارے او دے دوالے چھوٹھا رودن کر لگ پہ رون لگ پہ ہندہ ہوئی ہے نا بھی انو پا کے بیچ او تا جانوالا چلا گیا تے چھوٹھا رودن جڑا سی شروع ہو گیا ہائے جی مر گے جی اے کو جی اے سنسار بچ چھوٹھا ہے رودن انہیں تا رونا بھی چھوٹھا ہے کئی واری اسی سوچ دیا جی بھلانا تا میرے نا بڑا پیار کرتا ہے بھلانا تا میرے نا بہت پیار کرتا ہے عام جیون دی کہانی پیار کوئی بھی نہیں کرتا پیار انہیں دیر ہے جنہیں دیر تک شریر ہے جا دے شریر دی دوڑ ختم ہو جاندی ہے کوئی اسنو اپنے کاروچے رکھتا ہے کسے نے کدھی فریم کریا کہ یہنو کاروچے رکھے ہیں دیکھو بڑی سپشت باتا ہن مردے نو کدھی کوئی پروار کوئی انسان اپنے کاروچے نہیں رکھتا مردیاں دی جگہ شمشان پومی جا کبرستان ہویا کر دی ہے مردے کا روچے نہیں رکھے جاندے جے مردے کا روچے نہیں رکھے جاندے تے مریان ہویا آتما ہنو بھی پرماتما اپنے کاروچے نہیں رکھتا خیال کرنا جے مرے ہوئے شریر نو انسان اپنے کاروچے نہیں رکھتا تے سنسار دے بوجھ نال مریان ہویا آتما نو پرماتما بھی اپنے کاروچے نہیں رکھتا وہ بھی جنم مردے گیڑ ویچ پہ ہی رہن دے ہاں وہ جنم مردہ چکر چلدہ رہن دا ہے جنیاں دے اس بوجھ ویچ مر جاندیاں ہن پرمیشر دے نام تو سکھنیاں ہن جناں اندر پربودی بندگی نہیں ہے جناں پرماتما چیتے نہیں ہے اصل ویچ او جنو دے نہیں ہن کیونکہ گرو پاتشاہ نے جیون دی پرواشا اے سریر دی نہیں مننی گرو نے جیون دی پرواشا آکھاں جیوان ویسرے مر جاؤں کہہ کے دیتی ہے جیون دی پرواشا اے ہے جیڑی گرو پاتشاہ نے دیتی ہے جے آخدہ ہاں تا جیون دا ہاں جے تُو ویسر جامے میری موت ہو جاندی ہے تے مری ہوئی آتما آتمک موت تے آتمک جیون دی گال پاتشاہ نے کی تی جیڑی آکھاں جیوان ویسرے مر جاؤں دے ویچ آتمک جیون تے آتمک موت دی گال ہے تے جے اے سریر مردے کرامیچ نہیں رن دے تے مری ہوئی آتما بھی پرماتما دے کار ویچ نہیں جاندی ہے اوڈنا میل نہیں ہو سکتا پا ہمیں لکھ آپ دوبا درداز کریے جو مرجی کریے کیوں کی اوڈی کہانی ہے ابھی انہیں جیوان ویچ کمایا ہی کچھ نہیں انہیں کھٹیا ہی کچھ نہیں بپار کرنایا سی تے بپار کردہ 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 ایوں ہی کھالی ہاتھی سنسارتوں تر گیا ہے گرو پاتشاہ جی بچن کردے ہاں یہاں چھوٹھا رو دن ہوں لگ پیا ہے کی یہ ہے دو دن دو کینٹے یہ دو بات تا کوئی رونا نہیں ہے چار دن اپنی لوڑانو گندہ رو لیندہ ہے ہاں جاں 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 تا بڑی لوڑ سی تے بجورگانو تو بھی کوئی نہیں روندہ کہ جی دیکھو خیال کر کے آج کوئی بجورگی چڑھائی کر جائے لوکی تو وہ پھول ہوتے لائی جاندے نے جڑے گروہ مریادہ ہی نہیں ہے میں تا حران ہو نا بھی بجورگ ساری جندگی تو اڈے کل ریا تیہون او دے مرندی اسی دے نال تو اسی او کچھ کر دے ہو جو کرندی لوڑ نہیں ہے نہ مریادہ ہے نہ پرمپرا ہے نہ رہت مریادہ کندی ہے تیہ ازی او دے بیوان کڑ کڑ کے انہوں لے جانے ہاں جاتکہ گروہ نو بیوان تے ہری دے نام دے رنگ دا پاؤں دا ہے بیوان گروہ نو ہری دے نام دے رنگ دا پاؤں دا ہے یہ بیوان گروہ نو چنگا نہیں لگ دا جنہی ساتھ بانی مجھے پاؤں دے گالے کیتی بیوان دی وہ ہری رنگ دی گالے کیتی ہے تو اسی اوہو کچھ کر دے ہوں یہ رودن چوٹھا ہے ساتھ گروہ پاؤں جی کہہ لگے چوٹھا رودن ہوا دو آلے دو آلے تا مطلب آس پاس جو تو فصل کٹی گئی تو انہیں تیری لاتی پاہ ہون تو مٹی ہے نا ہون مٹی تا کی ہے تو اسی رو لو جاں ہاسلو نا انہیں ہلنا نا جلنا نا انہیں کھانا نا پینا نا انہوں پتا کوئی روندہ نا انہوں پتا کوئی آسدہ ہے تو اسی اپنے فارمیلٹی لوگ دخواوا جنہاں مرجی کری چلو تو جنہاں مرجی لوگ دخواوا ہے جنہاں پاہ روئی جائیے گرم ریادان سار یہ رونہ پروان نہیں ہے گروہ پاتھ شاہ جی نے ایک آل کی تھی چوٹھا رودن ہوا دو آلے خن میں پیا پر آیا پرایا ایک اپنا ہوندہ ہے اپنا ہوندہ جو سادھا ہوئے پرایا ہوندہ جو سادھا نہ ہوئے اوہ دے اپوسٹ شب دھنا شاہب جی کہہ لے گئے ایک عکھ دے فور بیچ جے ڈا میرا 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 کر دے سی بگاننا 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 ہو گیا پرایا ہو گیا جنہاں سارے میرا کہندے سی نا کہندے ہوڑکندے میں لے چلو چکو کیونوں اندیاں کا انٹے ہوگئے نے انہوں کا ارچہ رکھیا کیوں ہے یہ ہو جیگلہ چل دیگا نے کہ اندے جیون دا پیار چوتھا یہ ہوئی ہے کہ کہانی تیرے نال بھی واپر نہیں ہے یہ کسے ہو ردی کہانی نہیں یہ ہر بیکتی دے جیون دی کہانی ہے ہر جیون دا بپار ہر بیکتی دے ہو جائی ہے ہر کسے دے کاروچ ہونا ہے ہر انسان جنم لین والے نال بھی ہونا ہے جیدہ جنم ہویا وہ دنالہ کچھ واپر نہ ہے جو گروہ پاتشاہ نے جیون دے چوتھے پیار بیچ لکھیا کہ دی کبر ہون دی لوڈ نہیں نہ کوئی سوچن دی لوڈ ہے یہ ہونا ہی ہے یہ مت سوچنا بھی میرے نال نہیں ہونا گوانڈی نال ہونا ہے ادھر ہونا ہے نہیں یہ سارے ہر کسے دے نال ہی ہونا واپر نہ ہے اور ہر کاروچ واپر نہ ہے یہ تک کسے نہ کسے کاروچ مودہ فریشتہ سنیا لے کے روز ہی توریا پھرتا ہے روز ہی توریا پھرتا ہے یہ ازرائیل فریشتہ ہے کہہ کارناٹھے ہو آج لیڑا بابا فریشتی نے گالے کی تھی دیکھو مودہ فریشتہ آج کسے کاروچ چلا گیا ہے کہ کل تیرے کاروچ میرے کاروچ ہوئے مودہ فریشتہ آبے کا تیسار کو جا جو کہ جو باپردہ ہے یہ چوٹھا رودن ہوئے گا تیس ہے چوٹھا سچ کچھ بھی نہیں ہے صاحب جی بچن کر دے سائی وست پرابت ہوئی جسیوں لائے ہیت یہ تھوڑی جی کالا پانو سمجھنوالی ہے کہنے ہنو دیکھو ملنا تب ایک اوہو کجی ہے جو کجی آس سنسار وچ تن کردہ رہا جسیوں لائے ہیت مطلب جدھے نال تیری جنگی وچ پیار سی ہنو اے سوچے بندہ بھی ککردہ بیج بیج کے اس بوٹے نو انگور لک جانو تے کدھی لک جانگے ککردہ بیج دے اگے ہوئے بوٹے نو لنبیاں سوڑا ہی لگ دیانے انہو کدھے انگور نہیں لگ دے جے ککردہ بیج بیج کے تے انہو کہوے کہ میں ریشم دے کپڑے پہن لما کدھی ہو سکے گا مطلب ہی کوئی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ ککردہ بیج ہے تے ککردہ فال لکڑنا ہے تے جے ہور کچھ بیج ہے تے او دہ فال لکڑنا ہے تے جیون پہ چھ بیجیا ہی کچھ نہیں تے فال کچھ بھی نہیں لگنا تے بیجیا ہی کچھ نہیں ہی تے ککردہ بیجیا ہے کس نے کچھ بیجیا ہے تے بیجیا ہی کچھ نہیں ستیاں ستیاں دین گوزر گیا کھاندیاں کھاندیاں ساڑا موہ جرہ سی کاس گیا پیندیاں پیندیاں ساڑے آنگ دے سی تھک گیا دیکھو حالت تے ہوئی ہے نا پہلہاں سویر دی بیڈ ٹی اٹھنا پا کوئی نہیں اٹھ دیاں سار چاہ دا کپک لگے ویڈی ڈی پی لو اس تو بعد ناشتہ کرو دپیر دا کھانا کھالو شاہ دی چاہ پی لو رات رو گھر کھانا کھالو کنہ کھراک ایسی جڑی کھالنے ہیں تے گروہ پاتشاہو کھر کہندے کھاندیاں کھاندیاں موہ کٹھا پہناندیاں سب آنگ اسریڑ دے آنگ بھی تھاکے گے کپڑے پاپ آگے چار چار سوٹ روز بدلے لوگ کھانا دکھون لے کر دے دے ہو کچھ ہی ہیں اے سنسار لوگ ریتی ساڑی ہوئی ہے چار چار واری کپڑے بدلنے ہیں پھلانی جگہ جاناں جاناں تا گروہ کار ویچ ہے تے ساو تو فیشن وڑا سوٹ پا کے ایسی گروہ کار چونہ ہونتا ہے دکھونہ چاڑنے ہیں ساڑی کہانی کچھے ہو جی ہے جیون دی کھیڑ کچھے ہو جی بن گئی تے گروہ پاسیا کہہ لگے دیکھو جیون دے ویچ جو بیجیا ہے جہا بیجے سو لنے کرما سندڑا کھیت اے کرما جیڑا بیجیا وڑنا پے گا یہ نہیں ہے بھی تم بیجے کچھ تے کریں کچھ کیونکہ رب دے کار ویچ نیاں ہے اے جاجمن رہی دنیاوی کوڑ رہی ہے جتھے گواہیاں دے سرتے بری ہو جائے گا گواہی نہیں پوکتی تے قتل دے کے اے چھوں بری انہوں جبانت دے دے انہوں پھلانا کردنو نانک جی اپائے کے لکھنا میں ترم بہالیا او تھے سچے ہی سچ نبڑے چون واکھ کڑے ججمالیا تھاؤنا پائن کودیار موں کالے دوزک چالیا تیرے نائے رتے سے جنگے ہار گے سے ٹھگڑ والیا لکھنا میں ترم بہالیا ایسا کیوں آ رہا ہے روز کیرتن سن دے ہیں انہیں تا بہال دیتا ہے نیا کرن دے لئی تے نیا کرنا ہونے سچ صاحب سچ نیاوں ہیں وہ آپ بھی سچا ہے وہ تا نیا بھی سچا ہے اے نہیں اسی مرنطوباد اوہ دے پانے دے دی اوہ دے بستر دے دی اوہ چیزیں دے دی اے دے سوچ گئے انہوں پہنچ گئے ہیں وہ کتے پہنچ نہیں ہے اتے اپا ہی بڑھتا لئے ہیں پہنچ نہیں ہے کہ انہوں سے کسے انہوں نہیں کچھ پہنچ دا پلیکھا ہے ساڑا بہت بڑھا اے ہی کئی باری بہاننا لاؤنے جی چلو جی گروہ کا اردی چیز بڑھ جن دی ہے کیوں جنم بے لے بھی تا چیز دیتی جا سک دی ہے تو اڈے ناندکارج بے لے بھی تا چیز دیتی جا سک دی ہے بچے دے نارکھن بھلے آمی جا پا چیز دے سکنے ہیں اے بہانے دے سکھی گروہ نو پروان نہیں ہے اے ہمیں خیال مت کرنا پلیکھے ویچے ناینا بہانے دیا چیز جاں گروہ نو پروان نہیں ہو دیا گروہ پاتھ سے ہے کہ دے وہ دا نیاں سچا ہے وہ آپ سچا ہے وہ دے ویچے چھوٹ نہیں چلتا جہے کرم کمائے تہا ہوئے سی جہے کرم کمائے تہا ہوئے سی ہوئے گا ہوئے ملے گا بھی ہوئے کچھ تے صاحب جی بچن کر دے ہن سائی وست پرابت ہوئی جیسیوں لائے ہیت جنا نال تیرا پیار بنے آ رہا ہیت دارت کیوں دے پیار جے پیار سی کاردیاں دے نال تے اوہ جی آسواب جے دولت نال سی تے اوہ جی گلبات یہ نہیں بھی جے تو کمائے بھی آتما پرماتما مجھ مل جائے اوہ دل ہی تہا تینوں آپ ادھم کرنا پہنے اوہ دل ہی تہا مینت کرنی پہنے ہیں اوہ دل ہی تہا سوئرے اٹھنا ہی پہنے ہیں اوہ دل ہی اٹھ کے وہی گروہ وہی گروہ کرنا پہنے ہیں کو آتما نو پرماتما نال مولی جب جی پڑنی پہنے ہیں آتما نو پرماتما نال ملولی سہج پاٹ کرنا پہنے ہیں آتما نو پرماتما نال ملولی سودر دی چونکی کرنی پہنے ہیں آتما نو پرماتما نال مولی سولہ پڑ کے سوڑنے ہی پہنے ہیں یہ تب مینت تینوں کرنی پہنے ہیں کیتا کچھ نہیں آ سے رکھیں گی آتمہ پر ماتمہ مل جائے ساڑھے پنس دی بڑی ہوئے مریادان اللہ سے ارداز کرتے ہیں لیکن ہوئے گا ہوئی گروہ پاتشاہ کے اندے ایک بلکل کلیر سائی وست پرابت ہوئی ملے گا ہوئی کی جیسے چھو لائی ہے تو جے ہو جے کرم کیتے ہیں فال او ہو جا ہی ملے گا تو ہن ستگرو آخری پیرے دی آخری پنگتی پھر اوکا لرپیٹ کر دے کہو نانک پرانی چوتھے پیرے لعوی لنیا کھیت لنیا دار تھا کٹ لیا لنیا دار تھا کٹ لیا تے لعوی اس کٹن ہارے نے مالک نے کین دے جیون دے چوتھے پیرے وچھ ہن کٹن ہارے نے ایک کھیت کٹ لیا فصل بڑی گئی جیون دی کہانی مک گئی تے ہوئے پرانی توں اے کچھ کر جیس کرنے تو سنسار چار پیرے ہیں تا جے اپنا تھوڑا جا جیڑے اس شبد بچ اگلا شبد جڑا ہونا ہے او دے پانچ انکھان جڑا اگلے شبد دے پانچ انکھان جڑا 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 دجا شبد گرنانک دے مار آئی تا ہے تے او دے بچ بھی انہ نے تھوڑی جی تبدیلی کر کے پیرے ہیں تھی پیرے ہیں تھی پیرہ ایک پیرہ گرب بستہ دا دجا بال بستہ دا تیجا جوانی دا تے چوتھا بڑا پی دا چار نقشے ساڑے سامنے گروہ صاحب نے کھچ کر رہا تھے ہونہ اپنا فیصلہ کرنا ہے اپنا انہ پیرہ نو بتید کی میں کرنا ہے اجائیں کو ہونا ہے تاہم ہی ساڑی مرجی ہے تے جے لیکھے بجھل ہونا ہے تے تاہم ہی ساڑی مرجی ہے گروہ نے جبردستی جہاں ہو ٹانگ نالتا تو آپ پانو اس پاسے توڑنا نہیں تے ساڑی چوائیس ہے تے اسی اس چوائیس کے ہو جی کرنی ہے تے جے چوائیس گروہ دی چوائیس وار کی ہو گئی تے پروان ہو گیا تے اپڑی من دی مطور کی ہو گئی تے اے ویرث سنسارتوں جے ہو جا آیا سی تے ہو جا چلا گیا ہیرے جیسا جنم ہے کوڑی بدلے جائے تے کوڑیگاں دے پاہیرہ بے چنوالا مورکھی ہوندہ ہے کدھی سیاڑا نہیں ہوندہ یہ جیون نو کوڑیگاں دے پاہنا بیچ کے ساتھگور نے دس سے ہوئے چہرے چار پیار ریڑے ہن یہ جیون دے بیچ اس وحیگرو دی بندگی پرمیشر دا نام ساتھگور دی نال اپنی سرط نو جوڑنا امرتو لے اٹھنا نام بانی دے بے آسوچ لگنا یہ ساڑے جیون دی مریادہ بن جائے ساتھگور رحمت کرن بخشش کرن اپنے دروں کرن ساتھگور ادھم بخشش کر کے جیون نو سمجھن دا بار بخشن اسی جیون نو سمجھ سکیے کہ ساتھگور جیون نو کس کر کے ملے آئے یہ پیرے ساڑے جیون دے اہمیں اجائی نا جان ہوئی آپ اللہ دی کھمہ سارے نو بیند تیہ پیار ساتھ فتح بلاو واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح تری اے گور وچار نانک بیری سچ کی تری اے گور وچار تری اے گور وچار نانک بیری سچ کی تری اے گور وچار تری اے گور وچار موسیقی